دوستو کیسے ہیں آپ میں ایک پال آپ کا آئی کی ٹیکنیکل میں سوابت کرتا ہوں آج میں آپ کے لئے لیا ہوں ائر کولر کی انباکسنگ اسے فلپ کارڈ سے پرچیز کیا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ فلپ کارڈ برینڈ کا ہی پروڈکٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فیچرز اس کی بیلڈ کوالیٹی اور اس کے پرائز کے بارے میں اور آبیوسلی ہم اس کا ڈیمو بھی کر کے دیکھیں گے اس کے باکس پر اس کے کچھ فیچرز منشن کی ہے تو چلیے فٹا فٹس کی انباکسنگ کر لیتے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل آئی کیو ٹیکنیکل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئٹن کو بھی پریس کر دیجئے یہ کولر ٹاور کی شیپ میں آتا ہے اسی لئے فلپ کارڈ نے اس کا نام دیا ٹاور ائر کولر اس ٹاور کولر کی شیپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے جگہ کم لگے گی اور گھر کے کسی بھی کونے میں اسے رکھ سکتے ہیں تو ہم نے کر لیا ہے انگ باکس اب دیکھتے ہیں اس کا فیزیکل اوورویو اس کے ٹاپ پر دو روٹیٹ بٹنز ہیں لیفٹ والے سے سے آن آف کر سکتے ہیں اور سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں سپیڈ کے تین موڈ دیئے ہوئے لو، میڈیم اور ہائی لو پر یہ ہوا بہت ہی کم بلو کرتا ہے میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ اسے میڈیم یا ہائی پر یوز کریں اور رائٹ بٹنز سے کولنگ اور سوینگ کو مینج کر سکتے ہیں اس کے بھی تین موڈز ہیں ایک سوینگ پھر سوینگ پلس کولنگ اور کولنگ سوینگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے سوینگ موڈ پر رکھو گے تو یہ نارمل ایک فین کی طرح جیسے سیلنگ فین یا ٹیبل فین ہوتا ہے اس طرح یہ ہوا کو بلو کرے گا کولنگ نہیں ہوگی تو سوینگ پلس کولنگ میں ہوا 180 ڈگری پر کولنگ کے ساتھ ملتی ہے اور تیسرا موڈ ہے اس میں صرف کولنگ یعنی اس کے فین آف رہیں گے اور یہ تھنڈی ہوا کو سامنی کے طرف بلو کرے گا پھیکے گا ٹاپ پر ہی آئیس کیوب کمپارٹمنٹ دیا گیا ہے جس میں آئیس کیوبز یا برف کے ٹکڑے ڈالتے ہیں کیونکہ جب یہ پانی پمپ کرتا ہے تو اسی آئیس کیوب کمپارٹمنٹ میں اس کا پانی آتا ہے اور یہ پانی کے ساتھ پگل کر پانی تھنڈا ہو کر ہنی کوم میں جاتا ہے اور اس کا بلور ہنی کوم سے پانی کی تھنڈا اور نمی کے ساتھ ہوا کو فلو کرتا ہے جس سے ہمیں تھنڈی ہوا ملتی ہے یہ ہنی کوم ہنی کوم میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہنی کوم کیا ہے جو پرانے کولر ہوتے تھے وارٹر کولر اس میں گھاس پوس بھری ہوتی تھی اس میں گھاس پوس کی جگہ کچھ ایسا مٹیریل دیا ہوا ہے جسے ہنی کوم کا نام دیا ہوا ہے جو پانی کو سوک کر لیتا ہے اس کے باٹم میں وارٹر ٹینک ہے اور جسے فل کرنے کے لیے اس میں لٹ دیا ہوا ہے جسے پیس کرنے سے یہ آسانی سوپن ہو جاتا ہے اس کی کیپسٹی تیس لٹر کی ہے ہم ہم اس میں پانی بھر دیتے ہیں ہم نے اس کے وارٹر ٹینک کو فل فل نہیں کیا ہے اس میں لگ بگ پندرہ لٹر ہم نے بھی پانی بھر آئے ایک بار اس میں پانی فل کر دو تو 6 سے 7 گھنٹہ اس کو continue use کر سکتے اس کے بعد پانی چینج کرنا ہوتا ہے یہاں فرنٹ میں باٹم میں اس کا وارٹر انڈکیٹر دیا ہوا ہے جو لو اور میڈیم کو انڈکیٹ کرتا ہے اور جس کے ٹاپ پر آئیس کپ کمپارٹمنٹ ہے اس میں آئیس کے ٹکڑے بھی ڈال دیے ہم نے پانی تھنڈا کرنے کے لیے ویسے اس کے ٹینک میں بھی آپ برف کے ٹکڑے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کو برف کے ٹکڑے پیغلنے تک کہ کولر کو آن نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پانی کو پمپ کرتا ہے اوپر اور کہیں برف کا ٹکڑے اس کے پائپ کو چھوک اپ نہ کر دے اسی لئے اس میں آئیس کپ کمپارٹمنٹ الگ سے دیا ہوا ہے چلیے اب اسے آن کر لیتے ہیں یہ کولر دنس بھائی بارہ کے روم کے لیے یا ایک بیڈ روم کے لیے سفیشنٹ ہے اس کی وارڈی پلاسٹک کی ہے سپیڈیئر کالیٹی کا فائبر اس میں یوز کیا ہوا ہے کلر اچھا ہے ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ایکسے سیریز میں چار کیسٹر ویلز آتے ہیں جو کہ آسانی سے اس میں پھٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے ویل کی مدد سے اسے کہیں پر بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے اس کے بیک میں ایک موسکیٹو نیٹ دیا ہوا ہے جو مچھر اور ڈسٹ کو روکتا ہے ہنی کوم میں جانے سے اسے ہم نے پرچیز کیا پانچ ہزار ساتھ سو نینینوے روپے میں دوستو اس کلر کی انبوکسنگ میں نے منڈے کو کی تھی اور دو تین دن یہ بہت اچھا چلا اور اب بھی اچھا ہی چل رہا ہے لیکن اب اس میں ایک پرابلم آ گئی ہے اور پرابلم بھی ایسی ہے کہ جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہو گیا رہا ہے کہ یہ ہوا کے ساتھ ساتھ پانی بھی فیک رہا ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو شوٹ کیا ہے آپ دیکھئے یوزیول یہ ایک کلر کبھی کبار سپری جیسا پانی فیکتا ہے پانی کے بارک بارک چھیٹے کبھی کبار محسوس ہوتے ہیں لیکن یہ ارکولر پانی کی بوندے جیسے بارش کی بوندے ہوتی ہے اس طرح سے پانی فیک رہا ہے جس کی وجہ سے گھر کے فلور پر پانی پانی ہو جا رہا ہے بیٹ کا پلائی گیلا ہو رہا ہے بیٹ شٹ بھیگ جا رہی ہے تو دیکھا آپ نے کیسے پانی کی بڑی بڑی بوندے ہوا کے ساتھ فیک رہا ہے تین سے اس کے پانی ٹپک رہا ہے میں نے اس کے ریٹن کی ریکویسٹ بھیج دیئے جو ایکسپ بھی ہو گئی ہے اس منڈے فلپ کارڈ سے ٹیکنیشن آئے گا اور اسے لے جائے گا یہ اچھی ہوا دے رہا تھا تھنڈا ہو جا رہا تھا گھر اور اب اسے واپس کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ اچھ ہوا کے ریٹن پالیسی ٹین ڈیز کے اندر اس کے اندر پرابلم آ گئی اور یہ ریٹن ہو جائے گا ورنہ اس کی پانی کی بوندے پانچ ہزار آٹھ سو روپے پر پانی پھیر دیتی تو بس یہی تھی ساری کہانی فلپ کارڈ کے وارٹ اور ائر کولر کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کرنا تو بس آج کے ویڈیو میتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند جائے بھارت